موسیقی وہ کچھ نہیں میں نے جیسے گھبرا کر کہا امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی تیاری نہیں تمہاری تیاری ہے میں نے اس سے پوچھا جس پر جواب میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنی چہرے کے آگے کار لیا یوں ہی سخت تب کر میں نے سوچا بد تمیز بد لحاظ سے اس ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے میرا دل پڑائی میں نہیں لگتا میں نے خود اپنا تجزیہ کیا دوسرے دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی میڈم پلیز آپ میری روم میٹ تبدیل کر دیں یا تو میرا روم چینج کر دیں مجھے کسی اور لڑکے کے ساتھ شفٹ کر دیں مگر کیوں میڈم نفیسہ حیران رہ گئے اتنے ہفتے ہوگے تم کو اس کے ساتھ روم شیئر کرتے ہوئے تو اب اچانک کیا ہوا بس میڈم اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی اس کا رویہ ٹھیک نہیں وہ سخت مغرور ہے میں نے اسرار کیا مغرور ہے مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا میڈم خیران ہوئی اس نے تمہارے ساتھ بتتمیزی کی ہے یہ بات نہیں میڈم تمیز یا بتتمیز کیا وہ تو بات تک کرنا پسند نہیں کرتی حد یہ ہے وہ تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی اوہ میڈم نے گہری سانس لی تو یہ بات ہے دیکھو سانیا تم یہاں پر نہیں آئی ہو گپے لگانے یا دوستیاں بڑھانے نہیں اگر تمہاری روم میٹ خموش مزاج ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تم اپنا دل پڑھائی میں لگاؤ جہاں تک لیلہ کی بات ہے اس کا تحالق بہت اچھی فیملی سے ہے ان کے گھروں میں لڑکیوں کو گھر سے باہر تک نکلنے کی اجازت نہیں ہے اس کے والد کی سختی سے ہدایت ہے کہ لیلہ کو کبھی کالیج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گے اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی مگر میڈم پلیز آپ مجھے کسی روم میں شفٹ کر دیں میں باز رہی کوکے سانیہ بھی تو تمام رومس میں لڑکیاں ہیں پھر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہوئی تو میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی وہ مجھے ٹال کر چلے گی اور میں تھنڈی سانس بھر کر رہ گئی اگلے کئی دن اس طرح گزر گئے کالیج میں پڑھائی مشکل تو ثابت ہو رہی تھی لیلہ کا سر درویہ اس طرح برقرار تھا کیا کروں دادی اممہ اس دن فون پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں جیسے رو پڑی لگتا نہیں میں وہ ثانیہ ہوں ایک دفعہ کو پڑھا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا اب ساری رات گزر جاتی ہے رٹے لگاتے مگر صبح ذہن خالی سلیٹ بنا رہتا ہے میں دادی سے اپنی مشکل بیان کی تو فکر نہ کر ثانی دادی نے مجھے تسلی دی جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں نماز پڑھتی ہو دادی نے پوچھا اچھی بات ہے بیٹا نماز پڑھا کرو مگر ساتھ ساتھ ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ کا کلامی پڑھو دادی اممہ نے پیار سے سمجھایا لمبے وزیفے نہیں بیٹا بس تو ایسا کر عشاء کی نماز کے بعد تسپیل لے اور آیت الکرسی پڑھ اپنی اوپر دھم کر اپنی کتاب اوپر دھم کر اور پھر سبق یاد کر دیکھ کیسا اچھا یاد ہوگا کہ عمر بھر نہیں بولے گا دادی نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا اس دن رات کو میں نے عشاء کی نماز ادا کی نماز کے لیے تمام لڑکیاں جو پپندی سے نماز ادا کرتی تھی حاصل میں پرے ایریا میں جمع ہوتی تھی اور نماز پڑھتی تھی میں بھی وہی نماز ادا کرتی تھی نماز پڑھ کر میں نے اپنی کمرے میں آ گئی اپنی کتابوں کا بیک کھولا اور پڑھنے لگی بلکہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی مگر مجال ہے ایک کلاس پیو سمجھ میں آیا ہو لائٹ آف کرو اپنے بستر پر چہرے پر بازو رکھ کر سوتی ہوئی لائلہ نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا میں نے تھنڈی سانس بھر کر لائٹ آف کر دی اور سائٹ لیمپ چلا لیا حاصل کے رولز کے مطابق رات گیرہ بجے لائٹ آف کر دیتے جن سٹوڈنس کو پڑھنا ہوتا وہ لیمپ چلا لیتے یہ ایک اور مسئلت میں نے جل کر سوچا خود تو کمبا کبھی پڑھتی نظر نہیں آتی مجدادی کے الفاظ یاد آوے میں نے اپنے پر سے امی کی ڈی ہوئی مکہ شریف سے لی ہوئی تصمی نکالی سر پہ دوبٹ اجماعہ اور آیت الکرسی پڑھنے لے آیت الکرسی تو روزانہ دن میں بھی کئی بار پڑھتی تھی مگر نہ جانے کیوں راک کے اس پہر لیمپ کی روشنی میں آیت الکرسی پڑھنے میں ایک عجیب سرور آنے لگا چند منٹوں کے بعد لگا میری زبان نہیں میرا دل میرا رواں رواں ورد کر رہا ہے میری آنکھیں بند ہونے لگی میرے ذہن سے جیسے بادل جھٹنے لگے کمرے میں مکمل خموشی تھی اتنی کہ پتہ گرے تو آواز آئے کہ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی آہ جیسے کوئی قرار آؤ میں نے گھمرا کر آنکھیں کھولی وہ اس خموش کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی میں میرے روم میٹ لیلہ اپنے بیٹ پر دو زانوں بیٹھتی تھی جیسے نماز پڑھنے کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے اور وہ جیسے کرا رہی تھی کرا کیا رہی تھی جیسے غیر انسانی آوازیں نکار رہی تھی میرا دل بند ہونے لگا لیلہ کیا کہا رہی تھی کیوں کہا رہی تھی میں پاگلوں کی طرح چھتے ہوئے باہر باگے ہرگز نہیں میڈم میں اب لیلہ کے ساتھ نہیں رہوں گی میڈم شدی دل کے جا کے جواب میں میڈم نے کوئی خاص رد عمل نہیں چھو گیا ریکھو سانیا جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے یہ ڈراما رچایا مجھے سخت افسوس ہوا ڈراما نہیں میڈم پلیز آپ میرا یقین کریں میں ایک لفت جھوٹ نہیں بور رہی میری آنکھوں میں آسو آنے لگے میڈم نفیصہ چند ہمیں مجھے دیکھتی رہی ٹھیک ہے میں جلد کوشش کروں گی کہ تم کو کوئی اور روم دے دیا جائے جب تک تم اس کمرے میں رہو ہرگز نہیں میں نے گبرا کر کہا میں ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رہوں گی اس رات جو کچھ ہوا وہ وہ تمہاری آنکھوں کا دوکھا تھا لیلہ اس وقت میڈم نفیصہ کے آفس میں داخل ہوئی لیلہ کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے میری جان نکل گئی مگر اس وقت وہ بالکل نارمل ہمیشہ والی لیلہ لگ رہی تھی اصل میں میں بیمار ہوں اس نے شرمنگی سے سر جکایا مجھے مرگی کے دھورے پڑتے ہیں اس نے اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ اپنے بارے میں زبان کھولی اصل میں ہمارے گھر کا محول بہت سخت ہے اتنا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہمارے یہاں محض معمولی شک پر قتل کا دینا عام بات ہے ہمارے یہاں عورتوں کو اتنا گھوٹ کر دھبا کر رکھا جاتا ہے کہ یہاں کے لڑکیاں ایک دن بھی وہاں نہ رہ سکیں میں اپنے بابا کی وائد بیٹی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اس لئے میں اس ہاسٹل میں آ سکی ورنہ تو ہمارے ہندان کے لڑکیوں نے اسکول تک کی شکل نہیں دیکھی لیلہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے میں اور میڈم نفیسہ جیسے مو کھولے اس کی رہو دات سن رہے تھے میں گاؤں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں میں نے اپنی گھر میں عورتوں پر وہ ظالم ہوتے دیکھے ہیں کہ میں مرگی کی مریض بن گئی کوئی شور کوئی حادثہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مجھ پر دورہ پڑ جاتا ہے میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں اوہ میں نے تھنڈی سانس پری تو یہ بات بھی جس کو میں کہیں اور جوڑ رہی تھی اگر تم کو میری وجہ سے تقریف ہوئی تو آئی ایم سوری لیلہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے میں نے میڈم نفیصہ کو الگ روم کے لیے منع کر دیا اور لیلہ کے ساتھ ہی رہنے لگی مگر اس روز والے واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ لیلہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی کبھی وہ مجھے اپنے خندان کے مردوں کی بے رہمی کے واقعات سناتی تو اس کے چہرے پر نفرد چلکنے لگتی میرے خندان کے مردوں کے لیے قتل کرنا خون بہانہ معمولی بات ہے یہ سب سن کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل جاتی میں ویسے ہی بوڈر پوک لڑکی ہوں بس جلدی سے یہ وقت گزرے میں امتحان پاس کروں اپنے گھر جاؤں بہت دن ہو گئے گھر گئے مگر امتحان پاس ہو تو کیسے پڑھائی تھی کہ مشکل تر ہوتی جا رہی تھی دوسرے دن بھی میرا ایک اہم ٹیس تھا میں کتابے لے کر بیٹھ گئی لائٹ آف کر دو لیلہ کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی تم آنکھوں پر تکیہ رکھ لو میں نے التجا کی میرا لیمٹ آن نہیں ہو رہا تمہیں پتا ہے میں جلدی لائٹ میں نہیں سو سکتی لیلہ نے گھرا کر کہا کوشش کرو لیلہ پلیز اوہ اس کے خلق سے جیسے کسی جنوار کی آواز برامت ہوئی اور یہ کیا میرا دل خلق میں آ گیا لیلہ اپنے بیٹھ پر بیٹھے مجھے خونی نگاہوں سے گور رہی تھی اس کی آنکھیں اس کی نہیں تھی ان میں کوئی اور تھا چند لمحے مجھے خات جانے والی نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ بڑھتے بڑھتے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا یہاں تک کہ سوچ بورٹ تک پہنچ گیا اور اس نے لائٹ آف کر دی اور لیلہ نے مجھ پر حملہ کار دیا میں جیسے تیسے کار کے دروازے کی طرف باغی جب دروازہ کھولا آگے کیا دیکھتی ہوں میڈم نفیسہ کھڑی ہے جو کہ بہت بیانک روپ میں کھڑی تھی میں جیسے تیسے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلی اور سیدھا اپنے گھار پہنچی آج بھی میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میرے رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پورا ہسٹل ہانٹڈ تھا اللہ نے میری جان بچائی لیکن کبھی کبھی میں اکیلے بیٹھتی ہوں وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں بہت ڈھر جاتی ہوں